اعوذ باللہ من الشیطان رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھنے اور سننے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میرے دوستو آج ہم بات کریں گے زائل اور سیرب کے بارے میں زائل اور سیرب کی چیز کے لئے اسمال کیا جاتا ہے میرے دوستو سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ بات شروع کرتے ہیں زائل اور سیرب کے بارے میں زائل اور سیرب جو کوئی ملٹی نیشن کامپنی کا سیرب ہے دوستو یہ انٹیک الرجک سیرب ہے دوستو یہ بچوں کے لئے بہت ہی زبردست سیرب ہے اس کے کمبینیشن کے بارے میں بات کریں تو اس کا کمبینیشن ہے دوستو لوٹاڈین دوستو یہ انٹیک الرجک سیرب بچوں کے لئے بہت ہی زبردست سیرب ہے میرے دوستو بردوستو بچوں کے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر خارش وغیرہ اور دانے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں جا خارش وغیرہ ہوتی ہے دانوں کی وجہ سے تو اس کے لئے ہم اس سیرف کا اسمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر ریڈنس وغیرہ اور ریشز وغیرہ بن جاتے ہیں ریشز کی وجہ سے سوجش وغیرہ ہو جاتی ہے اور خارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم اس سیرب کا اسمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کو خانسی وغیرہ نزلہ کام اور خوشخ خانسی وغیرہ آتی ہے یا آنکھوں میں سے پانی وغیرہ بہتا ہے ناک میں سے پانی بہتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم اس سیرب کا اسمال کر سکتے ہیں دوستو یہ انٹیک الرجک سیرب ہے مختلف قسم کی الرجی کے لئے ہم اس سیرب کا اسمال کر سکتے ہیں میرے دوستو میرے دوستو یہ عام میڈیکل سور سے مل جاتا ہے اور اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو اس کی قیمت تقریباً ساٹھ رپے ہے میرے دوستو اس کے طریقہ استعمال دو سال سے لے کر سات سال کے بچوں کو ایک چمچ رزانہ دینا چاہیے اور آٹھ سال سے لے کر بارہ سال کی عمر تک کے بچوں کو دو چمچ رزانہ صبح و شام دینے چاہیے دوستو میری اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ نئی آنے ویڈیو آپ تک مہن سکے شکریہ اللہ حافظ